بچہ بیمار ہو گیا تو چلو کسی پندیت کے پاس چلو کسی سادو کے پاس چلو کسی دیوی کے پاس اور حالات اب یہاں تک ہو چلے کہ مسلم خواتین برکہ پہن کر کہیں بتوں کی پوجہ کرتیوی دکھائی دے رہی ہے کہیں پندیتوں کے پاس نظر آ رہی ہے مجھے بتاؤ جو بیتن خلا کر کے پانی نہیں لیتے وہ تمہارے بچوں کو کیا شفا دے سکیں گے شافی تو میرا اللہ ہے اور میرے اللہ نے ولیوں میں وہ طاقت عطا کی ہے کہ ولیوں کو بھی اللہ نے شفا دینے کی قوت عطا کی ہے ارے نادان بچہ بیمار ہو پندیت اور دیوی کے پاس نجا بچہ بیمار ہو میرے گوز کو پکار ارے جو مدر کو زندہ کر سکتے ہیں کیا ان کی دعا سے تیرے بچے کو شفا نہیں ملسکتی نارو تقبیر نارو رسالت اے خاتون جنگ کی کنیزوں اپنی سوچ کو بدلو اپنی فکر کو بدلو غلط رسو مات سے بچو بچہ بار بار بیمار ہے تو اس کے کان میں کبھی بالی ڈال دی جاتی ہے یہ مذہب اسلام کی تعلیم نہیں ارے بچہ بیمار رہتا ہے ماں اگر سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر اس بچے پہ دم کر دے اللہ اس کو شفا تا فرمائے میرے غیبتہ نبی نے ارشاد فرمایا سور فاتحہ میں لا علاج بیماریوں کا علاج موجود ہے یعنی جس بیماری کے بارے میں حکیموں نے کہہ دیا کہ اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے لا علاج کا مطلب یہ کہ جہاں حکیم اور ڈاکٹر ہاتھ پڑھ دیں اس بیماری میں بھی سور فاتحہ شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں توہمات پرستی سے بچو لگویات اور خورا فات سے بچو میرے پیارے آقا تک